بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صوبہ خیبر پختون خواہ کے 1937 سے لے کر آج تک تمام وزیراء اللہ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقید آغاز کریں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ ملتی رہیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم پروگریسیف پارٹی سے تعلق رکھنے والے سائیوزادہ عبدالقیوم خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1937 میں صوبہ سرط کے وزیرعالہ بنے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو خان عبدالجبار خان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھا اور وہ 1937 سے لے کر 1949 تک صوبہ خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ رہے دوستو واضح رہے کہ خان عبدالجبار خان جن کو عرفیام میں ڈاکٹر صاحب بھی کہا جاتا تھا یہ باچہ خان کے بھائی تھے اور خان عبدالولی خان کے چچا تھے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو سردار اور عقزیب خان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور وہ 1943 سے لے کر 1945 تک صوبہ سرط کے وزیرعالہ رہے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے خان عبدالجبار خان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ تھا اور وہ 1945 سے لے کر پاکستان بننے تک صوبہ سرط کے وزیرعالہ رہے پاکستان بننے کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں عبدالقیم خان کے بارے میں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور وہ 1947 سے لے کر 1953 تک صوبہ سرط کے وزیرعالہ رہے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے سردار عبدالرشید خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1953 سے لے کر 1955 تک صوبہ سرط کے وزیرعالہ رہے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو سردار باہدر خان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور وہ 1955 میں صوبہ سرط کے وزیرعالہ رہے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ بولانا مفتی محمود کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1972 سے لے کر 1973 تک صوبہ سرط کے وزیرعالہ رہے پانچوے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے انعیت اللہ خان گنڈاپور کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1973 سے لے کر 1975 تک صوبہ سرط کے وزیرعالہ رہے چوتے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپرز پارٹی سے ہی تعلق رکھنے والے انعیت اللہ خان گنڈاپور کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1975 سے لے کر 1987 تک صوبہ سرط کے وزیرعالہ رہے ساتھوے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اکوال خان جدون کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1987 میں صوبہ سرط کے وزیرعالہ رہے آٹھوے نمبر پر آپ لوگوں کو آزاد حیثیت سے منتقل ہونے والے عرباب جہانگیر خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انیس سو پچاسی سے لے کر انیس سو اٹھاسی تک صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے گئے نوے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے آفتاب احمد شیر پاؤ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو نوے تک صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے دسوے نمبر پر آپ لوگوں کو اسلامی جمہوری اتحاد کے میر افضل خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انیس سو نوے سے لے کر انیس سو ترانوے تک صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے گیاروے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان مسلم لگ نواز سے تعلق رکھنے والے پیر سابر شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انیس سو ترانوے سے لے کر انیس سو چورانوے تک صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے بارے میں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے افتاب احمد شیر پاو کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انیس سو چورانوے سے لے کر انیس سو چھانوے تک صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے تیرے میں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان مسلم لگ نواز سے تعلق رکھنے والے مہتاب احمد عباسی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انیس سو سانوے سے لے کر بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے تک صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے چودوے نمبر پر آپ لوگوں کو متعدہ مجلس عمل کے رہنمہ اکرم خان دورانی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ دوزار دو سے لے کر دوزار ساتھ تک صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے پندروے نمبر پر آپ لوگوں کو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنمہ امیر حیدر خان ہوتی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ دوزار آٹھ سے لے کر دوزار تیرہ تک صوبہ خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ رہے سولوے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھنے والے پرویز خٹک کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ دوزار تیرہ سے لے کر دوزار آٹھارہ تک صوبہ خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ رہے اور ستروے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھنے والے محمود خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو دوزار آٹھارہ سے لے کر اس وقت تک صوبہ خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ ہیں دوست امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم کے آل لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر اور فیس بک ورس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹیم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصل موسیقی 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 موسیقی